ہلو دوستو نمشکار میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ساتھی سجیل سارتھی ایک ملاقات ضروری ہے کہ پہلے سیزن کے پچاس اپیسوڑوں کو آپ سب کا بھرپور پیار ملا تھا دوسرا سیزن شروع کرنے میں ہاں ہم نے تھوڑا سمیں ضرور لگا دیا ہے اور اس کے لئے ہم شما پارتھی بھی ہیں پر ہمیں یقین ہے کہ آپ اس نئے سیزن کو بھی اتنا ہی پیار اور دولار دیں گے جتنا آپ نے ہمارے پہلے سنسکرن کو دیا تھا دوستو نئے شوطاؤں کے لئے بتا دوں کہ اس کاریکرم میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں فلم سنگیت یا سہیت جگت کے دگج فنکاروں سے دوسرے سیزن کے اس پہلے اپیسوڑ میں آج ہمارے ساتھ ہیں بہت مشہور اپرنیازکار فلم لیکھک نردیشک اور ویجیپن جگت کے دگج کھلاڑیوں میں سے ایک پیوش جھا تو پیوش بھائی آپ کا سواگت ہے کاریکرم ایک ملاقات ضروری ہے میں نامسکار دوستو پیوش نے 2013 میں ایک کردار رچا تھا انسپیکٹر وکرار کے روپ میں اور جہاں تک میری جانکاری ہے کہ کم سے کم انہوں نے دو بہت مشہور اپرنیاز اس کردار کے اردگرد لکھے تھے آج قریب آٹھ سال کے بعد اسی کردار کو آدھار بنا کر ایم ایس پلیئر نے ایک نئی ویب سیریز جاری کی ہے جس کا نام ہے چکر فیو یہ کموگیش پیوش کے اپرنیاز تا انٹی سوشل نیٹورک پر آدھاریت ہے تو پیوش بھائی کیسا لگ رہا ہے اپنے رچے اس کردار کو پردے پر دیکھ کر کافی اچھا لگ رہا ہے ویسے اس کردار کا نام انسپیکٹر ویر کر ہے وکرار نہیں مجھے لگتا ہے کافی نورتھ کے لوگ اسے وکرار بولتے کیونکہ ایک دو اور بھی لوگوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ کا کرکٹر وکرار ہے مگر اس کا نام ویر کر ہے ویر ہے وہ اور جیسے مہاراشن ہے کولی فیشرمن لوگوں کے کمیونٹی کو بیلونگ کرتا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کبھی کبھی ہم سوچتے بھی ہیں کہ یار ہمارا کیریکٹر کب آئے گا تو میں نے کافی سالوں سے میں ویٹ کر رہا تھا تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد سکرین پہ آیا ہے کیریکٹر جی پیوش بھائی ویر کرہا مجھے لگتا ہے کہ شاید اپیسوڈ پہلے اپیسوڈ میں اس کردار کو ویرو کہہ کر بھی بلائے جاتا ہے تو جی آپ نے صحیح کہا کہ شاید اپنا سیشن میں گلتی رہ گئی تو یہ جو ویر کر کا کردار ہے شاید اسی لیے مجھے آج آپ کی جانکاری مطابق مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ میں تھا کہ کیوں ایسا دکھایا گیا کہ وہ مچھواروں کے بیچ میں رہتا ہے اندین بوٹ میں سوتا ہے تو یہ جو کردار ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ اس کے ہاں کچھ بیک سٹوری ہمیں سیڈیز میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے کس طرح سے یہ کردار نے آپ کو انسپیر کیا اس کی بیک سٹوری ایک چلی میرے پہلے کتاب ممباستان میں ایک نوویلہ ہے انجیکشن والا اس میں اس کی بیک سٹوری ہے اس کی اوریجن سٹوری وہ ہم دوسرے سیزن میں لگتا ہے لائیں گے باہر یہ ممبای میں ایک ایریا ہے مچھی مار نگر تو میں نے ایسے سوچا تھا کہ وہ اس ایریا کا رہنے والا ہے یہ مچھی مار نگر آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ یہ کلابہ میں ہے اور یہ جو ہے نا کف پریڈ اس کے باجو میں ہے اور یہی پہ وہ جو بوٹ سے وہ چھے آٹھ لوگ آیا تھے پاکستان سے اور انہوں نے ٹونٹی سکس ایلیون کو ہماری بمبائی کو تحس نحس کر دیا تھا وہ وہی مچھی مار نگر ہے تو یہ کیریکٹر میرا وہیں سے پلا بڑا ہے ایک انگلیش سکول میں پڑا ہے اور اس لئے اس کے ایٹیٹیوڈ تھوڑا ایک موڈرن اور ویسٹرن ہے اور پھر وہ پولیس میں بھرتی ہو گیا اور میرا جو بیک سٹوری ہے اس میں اس کو اس پہر سے باہر پوسٹ کیا گیا تھا پہلے اور وہ قریب دس پندر سالوں کے بعد واپس اس شہر میں آیا ہے اور اس شہر میں آ کے وہ ڈھونڈ رہا ہے اپنے پرانے شہر کو اپنے پرانے میمری سکور اور کہیں پہ وہ تھوڑا اس میں ایک اینگسٹ ہے ایک چاہت ہے کہ وہ جو ممبئی جو جس میں وہ پلا بڑا تھا وہ شاید بدل گئی ہے اور یہ اس کے ایٹیٹیوڈ میں آتا ہے اور وہ آلسو جسٹس چاہتا ہے کسی بھی حالت میں تو کبھی کبھی وہ گلتیاں بھی کر دیتا ہے اور اس کا جو ہارٹ ہے وہ رائٹ پلیس میں ہے جس کو بلتے ہیں نا تو وہ کڑک اور ایماندار ہے آئی ٹھنک کافی لوگوں کو اسی ریزن سے یہ کیریکٹر بہت اچھا لگا تھا ہوفلی آگے چل کے اس کیریکٹر کے اور پرد بھی ہم نکالیں گے وہ اکتاریں گے تو اور آپ کو ایکسپیرینس ہوگا اس کیریکٹر کی کیا بیکسٹوریا ہے ہوکے ویری انٹرسٹنگ تو یہ بتائیے کہ جو پرتیق ببر ہیں وہ آپ کو آپ نے جو ویجولائز کیا تھا اس کیریکٹر کو اس کیریکٹر کو اکورڈنگ لی کیا آپ کو بلکل فٹ لگے اپنے کردار میں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے سیزن میں بھی ہم انہی کو دیکھیں اس کردار کو نباتے ہوئے تو ان کی کام سے آپ کتنا سیٹسوائیڈ ہیں پرتیق ببر بہت اچھے ایکٹر ہیں ان کا جو پوٹینشل ابھی تک ایک دم یوز نہیں کیا گیا تھا مجھے لگتا ہے کہ اس شو میں انہوں نے ایک جلوہ دکھایا ہے جو اور ہم ایکسپلور کریں گے آگے چلتے ہوئے اس کی اور پہلو اس کے اور شیڈز سب باہر آئیں گے یہ پہلا سیزن تھا تو اس میں ایک کیریکٹر کو اسٹیبلش کرنا اور سٹوری کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا بہت امپورٹن تھا جیسے آپ اگرہ شو دیکھیں گے تو بہت بریک نیک سپیڈ پہ چلتا ہے ایج آئیٹ سویٹ سسپینس ہے تو اس میں جو ایک ٹھہراو ہے کیریکٹر کا اس کو لانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے بہت ایٹھنک پرتیق نے سکرین پہ اور ہم گہرائی سے اس کی پرسنیلٹی کو اور اُبھاریں گے جی بریکتی کا طور پر بھی مجھے کافی ان کا کام اچھا لگا اور ان فیکٹ پورا سیریز ہی کافی ویل میڈ ہے میں یہ جانا چاہوں گا کہ آپ خود بھی ایک لے خرک نردیشک ہیں تو کیا آپ بھی اس تنکنگ پروسیس میں یا کاسٹنگ میں انوالو رہے اس سیریز کو لے کر جہا ایک ٹیم وکھ ہے اس شو میں اور میں آج کل صرف نردیشن نہیں کرتا ہوں میں ایک سٹوری ٹیلر ایک کریٹیو جو شو کریٹر کا جو ایک آج کل پودا بنا ہے اس کو لے کر میں کام کرتا ہوں تو ٹیم کے ساتھ انوالو ہوتا ہوں تو اس میں ویرئیس ڈیسیزن میکنگ ٹیم کے ویرئیس میمبر لے کے آتے ہیں اور ایک کلیکٹیو ڈیسیزن لیتے ہیں ہم لوگ اور آگے بھی سب ایک کلیکٹیو ڈیسیزن کے ساتھ ہی بنائیں گے کیونکہ آج کل کا جو سیناریو ہے اس میں اتنے پہلو ہے کہ ایک فلم میکر کا سٹائل جو ہوتا ہے اس کو لے کر اپنے ٹیم کے ساتھ اس کے اوپر تھوپا نہیں جا سکتا وہ ٹیم کے ساتھ ان کے سب اپنیون لے کے ایک کرنا ہوتا ہے تو یہ ہم ساتھ میں کرتے ہیں اور آگے شوز کر رہا ہوں الگ الگ ٹیم کے ساتھ میں اور پرلیفک بنتا جا رہا ہوں اور آپ دیکھیں گے کمینگ سون جی جرور پیوش بھائی اوٹیٹی پلیٹفرم کی بات چلیئے تو ایک بات اسی سے پوچھنا چاہوں گا کہ اوٹیٹی پلیٹفرم جب سے آئے ہیں تب سے کافی الگ الگ طرح کے وچار کو لیکھ کو منچ مل رہا ہے جیسے کہ پہلے ہوتا تھا بہت سارے رسٹکشن سو تھی بولیووڈ میں مجھے لگتا کہ وہ چیزیں تھوڑا سا پیچھے چھوٹ رہی ہیں اور لوگ نئی چیزوں کو accept کر رہے ہیں اور ہر طرح کے کنٹینڈ کے لئے مارکٹ بن رہا ہے تو یہ جو بدلہ آیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میں آپ کی رہے ہے OTT channels ایک نیا روپ لائی ہیں انٹرٹینمنٹ میں ایک نیا سٹائل لائی ہیں اور کہانیاں جیسے آپ نے کہا کہ نئی کہانیاں آ رہی ہیں کئی کئی کہانیاں بکاوز کمرشل ریزن بکاوز آف سٹار سسٹم بکاوز آف ٹی وی کا جو ڈومیننس تھا اسے کئی کہانیاں نہیں کہہ پاتے تھے ہم لوگ اور اپ اوٹی ٹینل ہمیں ایک opportunity دے رہی ہیں تو کافی فلم میکرز بہت فری اور اپنے آپ کو بہت محسوس کر رہے آگے کیا ہوتا ہے یہ مجھے معلوم نہیں کیونکہ اتنا چینج ہو رہا ہے اتنا ریپیڈ چینج ہو رہا ہے مہار دیش میں بھی کافی چینج ہو رہا ہے اوٹی جی پہ ریسٹرکشن آ رہی ہیں تو آگے کتنا ہم اس کو نئے کہانیاں اور کس لیول پہ باتیں کس طرح کے مددے اٹھا پائیں گے یہ معلوم نہیں پھر اس وقت تو ایک سائٹنگ ٹائمز ہیں جی پیو جی ایک پرانے انوہو کے آدھاروں پر پوچھ رہا ہوں کہ کئی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پر جب بھی کسی اپنیاز کو پردے پر لائے جاتا ہے تو اکثر لیکھک جو ہے وہ پوری طرح سنتوش نظر کبھی نہیں آئے جیسے چاہے وہ گائیڈ کے معاملے میں آر کے نرائن کی بات کریں تو ایسا ہمیشہ رائے کہ کوئی نہ کوئی شکایت ضرور رہتی ہے تو کیونکہ آپ خود بھی کریٹی پروسیس میں انوال تھے میں بیسی پوچھنا چاہوں کہ ایک اپنیاز کار جو اپنے آٹھ سال پہلے ایک اپنیاز لکھا تھا اس کے آدھار پر بنی ہوئی اس سیریز کو اگر آپ اپنے سیٹس فیکشن کے لیول پر دس میں سے کچھ دینا چاہیں تو بطلب ماسٹر اور سسپنس کہلے آ جاتے ہیں تو انہیں پوچھا گیا کہ آپ ہر اپنی فلم کتاب پر بیس کرتے ہیں تو آپ کیسے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں کتاب پڑھتا ہوں اور پھر میں اس کو دور رکھ دیتا ہوں اور جو باتیں اس کتاب کی اس کہانی کی میرے سر میں اٹکتی ہیں میں اس کو لے کر فلم بنا دیتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ ہے کہ adaptation میں کئی چیزیں بدلتی ہیں میں خود جب سکرپ لکھتا ہوں اور جب فلم بناتا تھا تو کبھی کبھی میں ایسے دیکھتا تھا اور میں سوچتا سکرپ جو میں نے لکھا ہے یہ سنیمیٹک لی میرے کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا تو یہ کام نہیں کرے گا بدل پڑے گا اور ہوتا ہی ہے ہر میڈیم ہر مادھیم کا ایک رول ہوتا ہے اور اس رول کو ہم کو اڈیپٹ کر کے چینج کرنا پڑتا ہے تو اگر سٹوری وہی ہے اور اسی بیٹس پہ چل رہی ہے تو ای ٹھنٹ ٹھنٹ رائٹر کو اس پہ کچھ پروبلم ہونے چاہیے بہرحال اگر آپ ریویوز پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کہانی پہ ہی سب سے زیادہ اپریسیشن مل رہا ہے ایسی بات بولی جا رہی ہیں تو مطلب آئی ٹھنٹ کی میری کہانی کو میکرز نے کافی اچھی طرح سے اڈیپٹ کیا اور اس کے جو پہلو ہے وہ لے کے آئے اور اس کو سنیمی ٹرانسلیٹ کیا تو اس سے آئی فیل کوئیت ساتیسفائی آئی اوڈ سے 8.5 اور 10 یہ تو کافی اچھی ریٹنگ دے دی آپ نے مجھے پہلا رائٹر ملا ہے جو اتنا ساتیسفائی ہے تھوڑا سا پیشے چلتا ہے مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ آپ ممبئی کیسے آئے تھوڑا سا بیک سٹوری بتائیے کہ آپ ممبئی سے باہر کے تھے ممبئی آئے اور یہاں پہ پہ چاہے تو آپ ضرور ممبئی سے نہیں ہے میں ممبئی ہوں میں یہاں پہ بچپن میں آٹھ سال پہ میرے پیرنٹس یہاں پہ آئے تھے اور میری پوری education اور میری پوری پروفیشنل کریئر سب یہ پہ ہوا ہے تو میں اپنے آپ کو ایک ممبئی کر ہی مانتا ہوں کیونکہ بچپن سے اگر کوئی کسی جگہ پہ رہتا ہے تو وہ ادھر کا ہی کہلاتا ہے میرے ایٹیٹیوڈز میرے تنکنگ میری بھاشا تو یہاں پہ میں اپنی پڑھائی کی گریجویشن کیا اس کے بعد ایم بی 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 فلمز بنائی اس کے بعد کتابیں لکھی ابھی اوٹی ٹی پہ شوز کر رہا ہوں اور چیزیں ایکسپلور کر رہا ہوں گرافک نوولز آڈیو شوز تو اس میں کیا ہے کی ممبئی نے مجھے اتنی اپرچونٹیز دے یہ میری کم بھومی ہے اور میں اپنے آپ کو بہت لکھی مانتا ہوں کی میں یہاں پہ بچپن میں آ گیا اور شاید یہاں پہ ایڈوکیٹ ہونا اور فرینڈز بنانا اور کانٹیکس بنانا مجھے کام آیا اور شاید میری جو تینکنگ ہے وہ ممبئی نے بہت اس کو سوارا اور ہو سکتا ہے کہ میں ممبئی کے بارے میں اور لکھوں گا کیونکہ میں نے پانچوں کتابیں لکھی ہیں ممبئی بیسٹ ہے تو آئی فائنڈ اٹھ وری فیسنیٹنگ پلیس اور آئی فائنڈ کی یہ پلیس میں ممبئی کر ہوں حالان کی میں بیہاری ہوں بٹ میں بیہاری ممبئی کر ہوں جی پیوش بھائی خواب بے ساکتہ ایک الگ ہی اڑان بھرتے ہیں کچھ تو کشش ہے نمکین ہوا میں یہ میرا ہی لکھا ہوا تھا جب میں ممبئی آیا تھا واقعی وہاں کی ہوا میں کچھ اتنی رچنات مکتہ ہے اتنا کھلا پن ہے کہ جو بھی رچنات مکتہ ہوتا اس کے پنک نکلاتے ایک طریقے سے بیوش بھائی آپ کی رہی اور کیسے اس فلم کا تھوٹ آپ کے پاس آیا چھلو امریکہ ایک سیمی آٹو بائیوگریفکل فلم ہے میں اور میرے دوست کالیج کے ٹائم میں سب سوچتے تھے کہ اس سب لوگ کو بھوچ سوار تھا میرے کہ آ جائیں گے وہاں پر پڑھائی کریں کئی لوگ گئے میں تو اس وقت گیا نہیں تھا کالیج کالیج پہ کیا ممبئی مگر میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں کامیڈی لکھی جائے تو میں نے ایک شورٹ سٹوری لکھی تھی لکھا آنونیمس کر کے اور پھر میں ایڈوٹیزنگ میں قدم دیا اور ایڈ فرنز دنانے لگا اور بعد مجھے لگا کہ تھوڑا اور بڑے پردے پہ کچھ کام کرتا ہوں تو میں نے سوچا کہ ایک فلم لے بناوں گا میں اپنی کہانی نکالی رکھا آنونیمس اس کو میں ٹرانسلیٹ کیا ایک سکرپٹ میں چلو امریکا کا سکرپٹ اور میں ایڈ ایڈی سی کے پاس گیا اور جلدی انہوں نے اپروو کر دی اور میں صرف 35 لاکھ میں وہ فلم بنائی ہم لوگ وضعہ ایک ٹیم تھی جو ایڈ فلم سے میرے ساتھ کام کرتی تھی تو میں نے ان سے بہت فیورز لیے سب لوگوں کے فیورز لیے سب لوگ نے میرا ہاتھ بٹایا اور میں 35 لاکھ میں فلم بنا کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے مگر ہمارے پاس بہت پیشن تھا تو سب مل جوٹ کے ہم لوگ رات و رات کام کرتے تھے اور بناتے تھے فلم اور کیسے بھی ہاتھ کر پہر مار کے ہم نے فلم بنائی سب کو مزا آیا اور مجھے تو آج بھی کبھی کبھی دیکھتا مجھے یادے آتی کی کیسے ہم لوگ نے یہ شوٹ لیا تھا کیسے وہ شوٹ لیا تھا سٹرگل تھا بٹ دوسروں کا بہت پارٹیسپیشن تھا ہمارا سٹرگل میں ہاتھ بٹانے کا اور آج تک آبھاری ہوں پورے ٹیم کا کہ انہوں نے بہت کم پیسے میں پیشن کے ساتھ یہ فلم میرے ساتھ بنائی ہے جی پیوش بھائی سچے سینے پریمیو کو یہ فلم ہمیشہ یاد رہے گی اور اسی طرح سے آپ کی دوسری فلم تھی سکندر مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی کوئی بھول پائے گا اور شاید آپ کی سب سر چرچت فلم بھی فلم تھی اور ایڈ فلم تو میں کرتا ہی تھا تو دونوں بورٹس میں میں پاؤ ڈال کے رکھے تھے ایڈ فلم اور فیچر فلم تو میں اتنا پرویفک بن نہیں پایا اس وقت اتنی فلم یں بنا نی پایا تین فلم بنائی مینے اس وقت ان دوس 10 years جب میں ایڈ لنڈن میں شوٹ کی تھی ابھی بھی it is there on amazon تو کیا ہے کہ یہ تین فلمیں جو ہے میں ایسا کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں فلم بنا رہا ہوں میں سوچتا تھا کہ ایک thought آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ فلمیں بنائی تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیا کرتے تو میں بولتا میں کہانیا لکھتا ہوں کوئی کہانیا فلم پہ آتی ہے اور کوئی کتابوں میں اور کوئی ایڈ فلم میں تو یہ جو جنی ہے میری ایکشلی میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں کہ آگے میں کبھی سوچتا نہیں ہوں کہ آج کتاب لکھوں اور کل میں فلم بناوگا یہ نہیں آج میں کتابیں لکھ رہا ہوں کل میں واپس فلم شروع کر دوں گا پرسو میں OTT پہ کام کر رہا ہوں آگے میں آوڈیو فکشن پہ کام کر رہا ہوں ایک گرافک ناول پہ کام کر رہا ہوں تو اس میں صرف ایک لنک ہے جو کام ن ہے وہ کہ میں آوٹپوٹ بہت بڑھ گیا کیونکہ میں اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کیا ایک میڈیوم میں صرف فلم کے میڈیوم میں اپنے آپ کو ایک دم فری کر دیا تو جہاں پہ بھی مجھے opportunity ملتی ہے یا آئیڈیا آتا ہے میں وہ پہ اور اسی میڈیوم پہ کہانی اپنی پیزنٹ کرتا ہوں جی پیوش بھائی یہ کہانی کار لیکن آپ کے اندر ہے نا یہ کافی میسٹیریوس ہے تھوڑا شرارت بھرا سوال ہے لیکن پوچھ لیتا ہوں جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ کی جو فلم رہی ہیں وہ بہت سمویدن شیل بہت کلات مک اور بہت ہی الگ طرح کی فلم یں آپ نے بنائی ہے اور جب ہم آپ کے نوبل کے بات کرتے ہیں تو اگ بہت زیادہ obsession آپ کا دیکھتا ہوں کی سیریل کلرز کے لیے بہت obsession ہے تو یہ بلکل ہی کونٹراسٹنگ ہے تو ایک ہی رائٹر جو ہے اتنی کونٹراسٹنگ انداز میں کام کرے بہت کم دیکھ نے کو ملتا ہے تو یہ آپ کے بھیتر کا جو کلاکار ہے اس کا intentional decision ہے یا کچھ اور یہ بتائی میں نے آپ سے سوال بہت بار کیا کی کیوں میں یہ فلم ایسی بناتا ہوں اور سٹوریز میں یہ فلم کیلئے ایسی آتی ہیں جو ہوں اس جانر میں لگتا ہوں تو میں بچپن سے ہی ایسا تھا کیونکہ میں کانیا پڑتا تھا وہ سب ایسی crime فکشن کی کانیا تھی اور میں جو پکچر دیکھتا تھا وہ آرٹ فلم تھے جو آرٹ فلم کی جو پیرلل سلم مومنٹ کی تھی تو ای تنگ میرے اندر ایفرٹ لگتے فلم میں اگر میں دو ڈیڑھ سال تین سال میں فلم کا آئیڈیا لے کے اس کی سکرپ لکھو اور پھر اس کو ماؤنٹ کر کے فائنانس کر کے پورے ٹیم لگ پروڈکشن کر پری پروڈکشن کر پوس پروڈکشن کر پورا لے کے آؤ دو تین سال لگ جاتے تو اتنی ایفرٹ اگر میں کروں تو کچھ تو آرٹ ہونا چاہیے اس میں ایک آرٹیسٹک ویژن ہونا چاہیے تو اس لیے میں آرٹیسٹک فلنز بناتا ہوں اور جب کہانی میں لکھتا ہوں تو میں کمرشل جو مجھے پڑھنے میں اچھا لگتا ہے the kind of books I like to read میں اس ٹیپ کی کتاب لگتا ہوں یہ ڈائکوٹومی ہے کریٹیو پرسن کی میری پتہ نہیں شاید آپ سوچ سکتے کہ مجھ میں دو کلچر ہیں ایک نورت کا ایک مومبی کا میں ایک پائیسی ہوں جس میں دو فش ہوتی ہیں ایک اوپر ایک نیچے ایک آگے ایک پیچھے تو دو پہلو ہو ہیں مجھ میں I hope somewhere دونوں ساتھ ملے اور کچھ ایسا create ہو جو artistic بھی ہو commercial بھی ہو تب تک میں اپنے آپ کو restrict نہیں کروں گا جو من میں آئے کرتے جاؤ جی پیوش بھائی ہم سب چاہیں کہ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو restrict نہ کریں کسی بھی ڈائرے میں اور freedom کے ساتھ اپنی کہانیوں کو جس طرح سے کہتے آئے ہیں ایک چلتے چلتے آخری سوال میں پھر بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ہم پیوش جا کو نردیش شک بن کر کمان سنبھالتے دوبارہ کب دیکھ اگر اس طرح کی یوج نہ ہو تو بتائیے کب دوبارہ ایک نردیش بن کر کوئی پیش کرنے والے اور اپنا جو کلاتمک روپ ہے وہ ہمیں دکھانے والے ہیں اس وقت میں ایک سکرپ پہ کام کر رہا ہوں جو ہو سکتا ہے کہ اس سال اگلے سال میں پروڈیوز کرنا شروع کروں لیٹس سی ابھی تو پتا نہیں مگر میں ایک دم کنفرم تو بتا نہیں سکتا کیونکہ کیا ہے کہ اس ٹائپ کی فلمیں جو ہم لوگ بناتے ہیں جب میں بناتا ہوں وہ بہت ڈیفکلٹ ہے آج کے زمانے میں بیکنگ لینے کے لئے اس میں لوگ تھوڑا ہساپ سے نہیں چلتی تو لیٹس ہی آگے کیا ہوتا ہے کوشش تو کر رہا ہوں اوپفولی ایک ڈیرھ سال میں آپ کو میں واپس انٹرویو دوں گا جس میں میں اپنی فلم کے بارے میں بات کروں گا تب تک کے لئے میں دوسری OTT شوز پر کام کر رہا ہوں آڈیو فکشن پر کام کر رہا ہوں نئی کتاب آ رہی ہے تو creative journey is going on and thank you very much کی آپ نے مجھے ایسا question پوچھا اور آپ نے میری films اور کتابیں like کی ہفوپلی آپ کے جیسے اور بہت سیکھڑو لوگ آئے اس دنیا میں جو میری کام کو appreciate کرے اور آگے کاریکرم کی دوسرے سیزن کا شبارم ہوا آج آپ کے آگ من سے اس چھوٹی سی مگر پیار بھری ملاقات کے لئے آپ کا ایک بار دھنے بات جاتے دو شب ہمارے ان شوت پوچھے اور اپنی طرف سے میں آپ لوگ کو بدھائیا دیتا ہوں اور بیسٹ وش دیتا ہوں تھانک یو ریڈیو پلی سنتے رہیے دوستوں ریڈیو پلی باک اینڈیا